اللہ الرحمن الرحیم عوام کے اندر یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور بعض مقررین بھی اس واقعے کو سنا دیا کرتے ہیں کہ حضرت اے ویسے قنی رحمت اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ قضو احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے تو ان کو یہ معلوم نہ ہو زکا کہ کونسا دانت شہید ہوا ہے تو اس لئے انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے سارے دانتوں کو نکال دیا تو سوال یہ تھا کہ کیا یہ واقعہ صحیح بھی ہے یا نہیں اور کسی کتاب کے اندر موجود ہے یا نہیں تو جواب میرز ہے کہ بعض پرانے کتابوں کے اندر یہ واقعہ بغیر کسی سنت کے بغیر کسی حوالے کے نقل ہوا ہے لیکن جو پرانے علماء ہیں انہوں ہی نے اس کی بہت سخت الفاظ میں تردید کر رکھی ہے کہ یہ واقعہ بے اصل ہے کوئی اس کی اصل نہیں ہے یہ دیکھیں ایک رسالہ ہے حضرت ملالی قائرن احمد اللہ علیہ کا جس کا نام ہے آسانی کے ساتھ میں انٹرنیٹ پر مل جاتا ہے عربی میں ہے تو اس میں حضرت لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو گیا ہے کہ حضرت عویس قرن رحمت اللہ علیہ نے شدت غم میں اپنے دانتوں کو اکھار لیا تھا جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے بارے میں معلوم ہوا اور ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون سا دانت جو ہے اس کو جو ہے نخصان پہنچائے تو ایک ایک کر کے سارے دانتوں کو انہوں نے اکھار لیا کہتے ہیں کہ فلا اصل لہو عند العلماء علماء کے نزدیک اس واقعی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ شریعت کے مخالب بھی ہے وَلِدَا لَمْ يَفْعَلُوا عَحَدُ مِنَا صَحَابَةِ الْقُبَارَةِ کبارے جو صاحب آئیم میں سے کسی نئے کام نہیں کیا اس لیے کہ فیل عبت ہے لا ازدرو اللہ عنی صفحہ بے قوف لوگ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں تو اتنے سخت الفاظ میں حضرت ملالی قائن رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کی تردید کر رکھی اس رسالے کے اندر حضرت ویسے قرنی رحمت اللہ علیہ کے فضائل کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کی طرف جو اس طرح کی باتیں منصوب ہو گئیں ہیں ان کی تردید کی ہے حضرت ملالی قائن رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی کتاب النوادل کے اندر بھی ہے حضرت مست سلمان صاحب منصوب پوری دامت برکات ملالیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ویسے قرنی رحمت اللہ علیہ بڑے جلل قدر تابعین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر التابعین کا لقبتہ فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تعاقیت فرمائی تھی کہ جب وہ یمن سے تشریف لائیں اور تمہارے ان سے ملقات ہو تو ان سے مغفرت کی دعا کرانا شنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی ملقات کے مشتاق رہے اور یمن کے آنے جانے والوں سے ان کے بارے میں تحقیق کرتے رہے بلا آخر ایک موقع پر حضرت ویسے قرنی رحمت اللہ علیہ یمنیوں کے قافلے کے ساتھ تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملقات کی اور دعا مغفرت کی گدارش کی یہ پورا واقعہ اور پیشنگوئی مسلم شریف اور مصدر کے حاکم وغیرہ میں موجود ہے تاہم آپ کے حالات میں کہیں بھی سوال میں مسکور دانت ترننے کا واقعہ ہمیں دستیاب نہیں ہوا ہے اس لئے بظاہر یہ واقعہ بے اصل ہے نیز یہ شریح حکم کے خلاب بھی ہے کیونکہ کسی بھی شخص کو اپنا کوئی عضو بلاوجہ تلف کرنے کا اختیار نہیں ہے تو برحال یہ واقعہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے بے بنیاد واقعہ ہے اس واقعے کو ہرگز ہرگز نہیں بیان کرنا چاہیے السلام علیکم